دوسری بار جھوٹ کے بارے میں جو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کچھ سینریوز ایسے ہیں جن میں جھوٹ نہ صرف acceptable ہے but it's the right thing to do قرآن ایک black and white قسم کا ٹیکس نہیں ہے انسان کی life grey ہے انسان کی life complicated ہے اور قرآن جتنا میں impressed قرآن سے ہوں کہ وہ ایک idealistic انسان کو فرشتہ بننے کی توقع نہیں رکھتا انسان کی reality کو دیکھ کر اس نے ہدایت دی اللہ تعالیٰ نے فرض کریں حدیث میں بھی آتا ہے کہ اگر بیوی نے کوئی بہت ہی خراب ٹیسٹ کا کھانا بنایا ایک دفعہ آپ نے ایک نوالا کھایا پھر وہ پوچھتی ہے کیسا ہے اور آپ کہیں بہت اچھا ہے تو کیا دو اسانی ہو جائے کیا دو بہت اچھا لیکن اس کا جو implication دل رکھنے والی بات کبھی کبھار دل رکھنے والی بات کبھی کبھار کسی پر رحم کر کے جھوٹ بول دینا یہ بھی کوئی بات نہیں ہے والدین آپ سے پوچھتے ہیں کیا مسئلہ ہے آپ کو پتا ہے امی کا blood pressure کا مسئلہ ہے ابھی آپ کی آج job چھوٹی ہے ٹھیک ہے آپ گھر آئے ہو بیٹا کیا ہوا ہے کچھ پریشان سے لگ رہے ہو آپ کو پتا ہے اگر آپ نے کہہ دیئے job چلے گی ان کا blood pressure جانا ہے اوپر اور وہ نیچے نہیں اترنا آپ کو اپنی امی کا temperament پتا ہے نہیں امی کوئی مسئلہ نہیں ہے وہ کوئی بات نہیں یہ اچھی بات ہے آپ نے اچھا کیا یہاں پر so formula جو ہے وہ نیت کا ہے end result کیا چاہتے ہیں کسی کی بھلائی کسی کی اپنی نہیں کسی کی بھلائی لوگ مسئلہ دیکھتے ہیں اب اس کی اپنی دیکھتے ہیں اب میں آپ کو ایک قرآن کی مثال دیتا ہوں میری favorite example ہے اگر میں آپ سے کہوں کہ کسی انسان نے کسی اور انسان پر جھوٹا الزام لگوا کے اس کو arrest کروا دیا اس کو jail میں ڈلوا دیا آپ کہیں گے کہ یہ اچھا کام ہو ہی نہیں سکتا کیسا انسان ہے جو کسی پر جھوٹا الزام لگوا کے اس کے خلاف scheme کر کے innocent آدمی کو jail میں ڈلوا دے یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی کے ساتھ کیا کیا ہے جھوٹا الزام ہی لگوایا ہے نا اگلی آنے والا جو اس کی تکلیف ہے اس کو ان کو jail میں ڈلوا دیا گیا ہے مکانا لہو ان یا خدا ہو فید دین الملک ان کے لئے ممکن نہیں تھا کہ وہ اپنے بھائی کو اس جس بادشاہ کی constitution میں وہ رہ رہے تھے وہاں الاؤ نہیں تھا اگر رہنا ہے تو یا تو criminal arrest ہوئے وے detain ہوئے وے رہیں گے یا royal رہیں گے حکمت کی بات تو انہوں نے کہا مجھے تو اپنے بھائی کو اپنے باس رکھنا ہے تو یہاں پر انہوں نے ایک پوری scheme کی اور اس میں بھی بھلائی کا انصر تھا یعنی اپنے بھائی کو وہ بچا رہے تھے مزے کی بات اس آئے ان آیات میں کیا ہے جب یہ سب scheme کی ہے یہاں تک آپ پڑھیں تو کہیں نبی کے لئے کیسے ممکن ہے کہ وہ ایسی scheme کرے یعنی ایک جھوٹی سازش کرے اگلے الفاظ اسی طرح ہم نے اللہ تعالیٰ اپنے بارے میں کہنے ہم نے یوسف کے لئے scheme بنائی یہ scheme یوسف کی طرف attribute ہونے کے بجائے اللہ تعالیٰ کی طرف attribute ہے اور پھر بعد میں ریشنل بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیا گیا ہے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ life is complicated کبھی کبھار ہوتا ہے کہ انسان کو کچھ بات چھپانی پڑتی ہے کسی کی بھلائی دیکھتے ہوئے بھلائی کو مدنظر رکھتے ہوئے اتنی حد تک دین is practical اس کے علاوہ جو ہماری جو جھوٹ کی آتے ہیں چلتے پھرتے جھوٹ کی آپ لیٹ آئے ہیں کبھی آفس میں لیٹا ہیں ٹرافک بہت ہی ٹرافک کوئی نہیں تھی آپ دیر سے اٹھے ہو بس کہا دو دیر سے اٹھاؤ ٹھیک ہے آپ کی زیادہ عزت ہوگی کہ انسان جھوٹ نہیں بولتا سچ بولتا ہے ساف ساف کہہ دیتا ہے میں دیر سے اٹھا you know